بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیو میرے خیال میں جتنے اچھی طرح مولان صاحب نے آپ سبلوں کو سمجھایا مجھے سمجھایا تو میرے خیال میں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے مجھے تو خود ان کی بات کا انداز اور جس طرح سمجھا رہے تھے بہت زیادہ پسند ہے اور مزہ آرہا تھے ان کی باتیں سننے میں میں تھا آپ ہماری جماعت ہیں جمشید بھائی ان سے میں ملنے آئے تھا ہمارے بزرگ ہیں بڑھے ہمارے میرا کافی تعلق ہے ان سے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلے تھا ہم نے کہا ہم بھی جائیں ان سے ملیں تھوڑی سی دعائیں لیں اپنے لئے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اچھی طرح ان میں سمجھا دی میرے بس خیال اتنے الفاظ تو نہیں ہے بولنے کے لئے لیکن ایک بات میں لازمی آپ سے کہوں ہوں کہ اللہ تعالی نے کرکٹ کے ذریعے مجھے پوری دنیا گمائی کالے پیلے ہر قسم کے لوگوں میں امیر اور غریب بہر قسم کے لوگوں کے بیچ میں اللہ نے مجھے توفیق دی بیٹھنے کی ان سے ملا لیکن آپ یقین کر رہے ہیں میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی صرف تنخواہ کوئی دو سے دھائی ہزار روپے تنخواہ ہوگی پانچ شے بچے ہوں گے اور آپ یقین کریں کہ ان کی زندگی اتنی زبردست اور اتنی سکون والی زندگی آج کل کے دور میں دو دھائی ہزار روپے والا بندہ پانچ شے بچے سمجھ نیاد ہے کہ بندہ کس طرح سکول بھی جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں تین وقت کا اور کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو اس کی وجہ صرف اور صرف جو مجھے نظر آئی ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے وہ اللہ تعالی نے ان کے دھو ڈھائی ہزار روپے میں اتنی بھرکت ڈالی لی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مزر سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو جس کی زندگی میں دین ہے پورا کا پورا دین ہے وہ زندگی سب سے خوبصورت ترین زندگی وہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی ہے اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کی زندگی جانور سے بھی بتر زندگی ہے میں اپنی مثال جاتا ہوں میں خود بھی تین پتھان کا تو یہ مشہور ہے کہ نماز پڑھتے ہیں کام سارے کرتے ہیں انگی نماز نہیں چھوڑتے ہیں تین چار وقت نماز میں بھی پہلے پڑھا کرتا تھا تو میرے کافی عرصے سے میری آیاز بھی ہمارے ساتھ آئے میں یہ میرے گھر بڑا آیا کرتے تھے تو میں ان کو بگا دیتا تھا یا چوکی دار وغیرہ سے منع کرا دیتا تھا ایک دفعہ مولے میں ٹیپ بال کھیلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں آئی گیا تو ان کے ساتھ میں بیٹا خیر ان کی بات بات سنی ہیں ان سے میں بلکل بھاگتا تھا دور بھاگتا تھا تو ان کے ساتھ جب میں نے بات ان کی بیٹے تصویریں نہ کہچیں موبائے سے بیٹھو تو ان کے ساتھ سے خیر جب میں بیٹھا ان کی باتیں باتیں سنی ہیں مجھے تو مجھے اس دن یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید افریدی تم نے کل مرنا بھی ہے اور تم اپنے ساتھ لے کے کیا جاؤ گے تو یہ چیزیں بار بار جب سے میرے ان کے ملاقات ہیں یہ چیزیں میرے ذہن میں گھومتی دیا ہے کہ باقی میں کل مروں گا میں اپنے ساتھ کرکٹ یہ چھکے چھوکے تو لے کے نہیں جاؤں گا جو کبھی بار لگتے ہیں مجھ سے یہ تو میں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جاؤں گا اس کے سوالات ہونے مجھ سے قبر میں میرے عمال کام آئیں گے وہاں تو جو روح کی خیزہ ہے وہ عبادت ہے اور روح اسی نے جوابات دینے تو میں نے کرکٹ تو کام نہیں آئے گی میری وہاں پہ تو بہتر یہ ہے کہ پھر خیر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ان کے ساتھ تین دن کے لیے چلے گئے ایک دن کے لیے چلے گئے بزرگوں میں جا کے بیٹھے اچھی محفلوں میں اب یہ میری میں شکر عدا کرتا ہوں اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا یہ کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے یہ بہت بڑی محفل ہے تو اس طرح کی محفلوں میں جانا شروع کیا تو آئی اس طرح حصہ سے مجھے خود اپنا آپ میں تھوڑا سا فرق نظر آنے لگا تھوڑا سیدھے راستے کی طرف آیا کوشش کرتا ہوں کہ پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں پوری جو بھی ہو اور اچھے اچھے لوگوں میں اچھے بزرگوں کے بعد جا کے بیٹھتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ والے لوگ میں تو ان کو سچی بات ہے فرشتے کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکل کے بیگم بچوں کو چھوڑ کے اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں تو میں فرشتے کہتا ہوں اور یہ میری مثال دے رہے ہیں کہ میں تو خیر ایک بہت ہی گناہ گار آدمی اگر پوچھنے تو سعی دنور سے پوچھیں جنہیں جمشید سے پوچھیں جنہوں نے جن کا ذریعہ ہی کرکیٹ یا جن کا ذریعہ ہی موسیقی تھا انہوں نے ان کو اس زندگی میں کیا فرق پڑھا ہے یہ تو ان سے جا کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا فرق پڑھا ہے دین پہ چلنے سے جو اپنے گھر بار کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے مسجد کی چٹائیوں پہ جا کے سوتے ہیں یہ تو ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کو اس دین سے کیا مزا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ آپ کو اسی دنیا میں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ تو میری طرف آ رہا ہے یہ لے صرف یقین کی ہے یقین یقین بنانا ہے ہم نے اپنا یقین یہی ہے ہمارا یقین صرف بنا ہے پیسے کے اوپر کہ جو کچھ ہوتا ہے پیسے سے ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیسہ ضرورت ہے حلال طریقے سے ہو تو بہت اچھا ہے پیسے ضرورت ہے کوئی فرض نہیں ہم پہ ہے تو شکر ہے نہیں ہے تب بھی شکر ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں جو کچھ ہونا بھی بہت سارے یہاں پہ بچے ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جو میری وجہ سے اس مسجد میں آئے ہیں یہ مجھے پتہ ہے میری وجہ سے لیکن میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں مل لیں گے ملاقاہات ملا لیں گے چلا جاؤں گا میں اپنی نیت دیے کر کے ہیں کہ میں نے مسجد جانا ہے صرف اللہ کی وجہ سے جانا ہے مسجدوں میں اللہ کی وجہ سے آیا کریں شخصیات کی وجہ سے میں کیا ہوں میں تو خود ایک بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں یار تو میری وجہ سے کیا مسجد آنا اللہ کی وجہ سے مسجد میں آیا کریں یہ جو بزرگائے ہیں آپ پہ بیٹھے ہیں ان سے ملیں ان سے بات کریں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں ان سے آکے پوچھیں ان سے ان کی زندگی کا ایکسپیرینس پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ سارے حضرات کوشش کریں گے ابھی ہم لاہور میں اجتماع بھی ہے کب سے شروع ہے بارہ سے انشاءاللہ لاہور میں اجتماع بھی ہے میری بھی کوشش ہے اللہ کرے ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ نہ جاؤں نکل جاؤں اجتماع میں انشاءاللہ تین دن کے لئے لاہور اور انشاءاللہ ارادہ میرا میند مجھے تو یہ ایریا بہت پسند آئے انشاءاللہ میرا امید ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ تین دن کے لئے لازمی جماعت لے کے میں خود اپنی کی جماعت لے کے یہاں لازمی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ تین دن گزاروں گا لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ یہاں سے بھی تو جماعتیں نکلنی چاہیے نا یہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم جائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو سارے حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی اس کی بھائی انشاءاللہ دعا بھوک بھی لگ رہی ہے نا کھانا بھی کھانا ہے تشکیل یہ کھانا ہے